مارننگ مارننگ گوڈ مارننگ اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو یہ وہی ڈراما ہے جو ایوری ڈی مارننگ میں ہوتا ہے کہ مامو جا رہے ہیں شاپ پر اور محمد ریان قریشی صاحب رو رہے ہیں سی ریان ریان ہٹو بات سنو یہ گھر رہ گیا ہے اور وہ شاپ پر جا رہے ہیں ہم ابھی چل رہے ہیں نا کیا ہوا آپ مجھے ریسے ہیں آنٹی کے آنٹی کے چل رہے ہیں ہم آپ کو لے کے آنٹی کے نہیں جانا ہوں میں نے مامو کی شاپ پر جانا ہے مجھے لگتا اس نے بزنس من بننا ہے اس نے پڑھائی شاپ پر 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 اس کا رونا دیکھ کر مجھے بہت ترس آئے اور میں بھاگی واپس اپنے دھائیوں کو روپنے کے لئے ایک سیکر یہ کھلتا ہی دیکھ تو میرے سے اور یہ چیک کر رہے ہیں میرا مائنڈ سیٹ شاید انہوں نے باہر سے کھولنا ہے اچھا جی تو جانا تو ہم نے بھی وہیں تھا بس تھوڑی دیر میں اور اتنی دیر میرے بیٹے کو انتظار نہیں ہو رہا تھا ہم ریڈی ہو گئے ہیں جی جانے کے لئے اور چلتے ہیں جی آپی کے گھر اور یہ دیکھیں آپی نے کیا آج بنایا ہے اچھا صحیح کہہ رہی ہوں میں میرے جانے کے بعد نہ یہ تو شکر ادا کرے گی شکر ہے گئی میری کچن سے جان چھوٹی میں نے اتنی ساری چیزیں سوچ کر آئی تھی یہ کھلاؤں گی یہ کھلاؤں گی اپنے ہاتھ کی چیزیں ٹیسٹ کراؤں گی جب میں نے اپنی آپی کا ٹیلنٹ دیکھا تو میں نے سوچا نا 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 میں کچن سے دوری ٹھیک ہوں بھئی یہاں تو ایکسپرٹس ہیں ہمارا کھانا کہاں پسند آئے گا یہ میری خالہ نے دلین بنا کر بھیجا تھا یہ بھی بہت مزے کا بنا ہوا تھا اچھا جی پلان آج کچھ کیسے ہے کچھ ڈیفرنٹ کریں گے آج ہم جا رہے ہیں جی رکشے میں اندرون اور آپ کو دکھاتے ہیں اندرون کی گلیاں اندرون کے نظارے وہاں پر ہمارا سفر کیسا رہا آپ کو چیک کریں نہ کریں بس میرا ٹیلنٹ شیک کریں بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے یہاں فون پکڑنے کے لئے اچھا جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی ساتھ سے آئے میرا فون کھیچے اور غائب ہو گئی پھر ولاغنگ شلاغنگ تو مجھے نہیں یاد پرتا میں نے کوئی جگہ چھوڑی ہے کوئی مال چھوڑا ہے جہاں جس نے بتایا میں نے پوری کوشش کی ہے جاؤں وزٹ کروں اور دیکھوں کہ یہ سب کیسا ہے اور کھانا دیکھ کر کب کہاں میں رکتی ہوں وہ تو ویسے بھی میرے سے رکا نہیں جاتا میں نے نا یہاں پر جلیبیاں دیکھ لی تھی او مائی گاڈ کیا کرسپی کرسپی پتلی پتلی جلیبیاں بنے ہوئی تھی تو فٹا فٹ میں نے یہاں پر بائے کی ایک تو وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ میں اٹھا لی تھی پرمیشن سے اور باقی گھر کے لیے پیک کروالی اور ہم نے یہاں پر نمک پارے بھی بائے کیے تھے نکتی دانے بھی اور وہ بھی میرے فیورنٹ ہیں اور اس کو بھی بڑے مزے لے کر ہم نے کھایا لیکن گھر جا کر یہاں تو کھانے کا سین نہیں بنتا نا الحمدللہ الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں کھانے کے بعد بھی اللہ کا کروڑ بار شکر ہے میرا سٹامک ٹھیک رہتا تھا یہاں نہ مجھے دیکھ میں کون نظر آگئی تھی فروزن کون تو بہت خالی چلیں آج فریش کھاتے ہیں یہ بوائل ہوئی تھی اتنی کوئی سوفٹ تھی لیمن اور اس کے اوپر چھلی کا مسالہ لگا کر ابھی تک مو میں پانی آ رہے گھر میں نہیں رہا جاتا بھئی میرے سے گھر پہنچ کر میں نے بھائیوں کے ساتھ پلان کیا اور ہم جا رہے ہیں جی شریف پلازا میں ہے ٹاپ ٹیسٹ اور یہ میرے بھائیوں کی فیورٹ جگہ یہاں پر ہے جی تکہ کباب باربیکیو پلیٹر اور یہ ان کا بہت زیادہ فیورٹ ہے تو انہوں نے کہا تھا یہ تو ہم نے لازمی کھلانا ہے نا ماشاءاللہ سے دبل فیملیز کو اس بار ہم نے کار کی رائٹ دلوائی ہے پورے راستے نہ بس میرے بچے یہی کہتے رہتے ہیں میں سکوش ہو رہی ہوں مجھے پراپر سپیس نہیں ملی میں سکوش ہو رہا ہوں مجھے جگہ جائیے اور میرا انسر ہمیشہ سے پھر یہی ہوتا ہے امریکہ جا کر اپنی کار سیٹ میں بیٹھنا پھر کوئی سکوش نہیں ہوگی یہاں تو بھئی ایسے ہی ہوتا ہے اتنا تو کوئی روز پانی نہیں پیتا جتنا آج کل ہماری گاڑیاں پٹرول پی رہی ہیں ایوری ڈے کبھی کسی گاڑی کا ختم ہے کبھی بائیک کا ختم ہے اللہ بھئی میں ابھی سکون سے نہیں بیٹھتی تو گاڑیوں کو بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی تو جی ہم ٹینک فل کروا کر نکل گئے ہیں جی شریف گازہ ٹاپ ٹیسٹ کی طرف وہاں جاتے ہی سب سے پہلے تو ہم نے جا کر چوئیس شیوز پہ چھاپا مارا کیونکہ آپ کو پتا ہے گلاس میں سے چیزیں کتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں بندے کا دل کرتا ہے ضرور جائیں اور وزٹ کریں اور ہم تو ٹھہرے پردے سی ہم پہنچ گئے ہیں اور جاتے ہی سب سے پہلا کام بچوں کو خاموش کرانے کا تو یہی ہے کہ جس سمارٹ فون آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کسی کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اور بڑے بچارے خاموش بیٹھیں کیونکہ انہوں نے اپنے فون دیئے ہوئے ہیں سو یمی سو ڈیلیشیس فرائز تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے اوپر مسالہ کیچپ بہت یمی تھے تو آپ لوگ بھی ضرور جائیے گا اور ٹرائی کیجئے گا ام ہنڈر پرسن شور آپ کو ضرور سمجھ آئے گا یہاں کا کھانا ابھی میں فرائز کی ویڈیو کیپچر کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں میری نظر بیک سائٹ پر پڑی اور میں نے دیکھا اتنی بڑی انگیٹی ہے باربی کیو ہو رہا ہے چلیں بھاگتے ہیں بھائی کہتے ہیں کہاں جا رہی ہو میں نے کہا بھائی ویلوگنگ تو یہ ہے جی باربی کیو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا کوئی سوفٹ تکہ تھا آئی کانٹ ایون ٹیلیو ہم نے گھر میں بھی بہت دفعہ باربی کیو کیا ہے پاکستان میں بھی یو ایس اے میں بھی اتنا سوفٹ نہیں کھایا اور مزے دار ہماری آنکھوں کے سامنے کرسپی کرسپی روٹیاں آ رہی تھی بہت مزے کا لگ جاتا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سو آپ اس پر ایکسپیکٹیشنز لو کر کے آئیے گا دھابا سٹائل کھانا ہے اور بہت مزے کا ہے بھائی ہم سٹریٹ فوڈی تو کھانے آئے ہیں اور کیا کھانے آئے ہیں امیرکا سے اور کیا کھانے آئے ہیں اور کہیں کہیں اور کہیں کہیں بس بچوں کے لگے لے تکا چھوی جائے ہیں سپائسی نہیں تھی مجھے نہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی جلدی میرا ٹائم سارا گزر جائے گا اچھا میں اپنے ہزمنٹ سے پوچھتی ہو نا کہ کتنی جلدی ٹائم گزر رہا ہے تو ان کا انسر یہی ہوتا ہے آپ کے لیے جلدی گزر رہا ہے میرے لیے نہیں میں بچوں کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں چلیں بھائی آپ کھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈرنکس ہو جائیں ڈرنکس کے بغیر پارٹی کہاں پوری ہوتی ہے تھوڑی سی شریف لازا سے شاپنگ بھی ہو گئی ہے ٹاپ ٹیس سے کھانا بھی کھا لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں جی گھر کی طرف اچھا آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا ہمیشہ آگے بیٹھتا ہے اور سمٹیمز اکیلہ بیٹھتا ہے یا کہ کسی کو آگے بیٹھنی ہی نہیں دیتا کیا آپ کے بچے بھی ایسے اززیدیں کرتے ہیں تھوڑا سا بتائیں مجھے بھی کیسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے پھر آج کل صبح شام بس یہی چل رہا ہے گراج کھل رہا ہے کار انٹر ہو رہی ہے کار نکل رہی ہے ہم کہیں جا رہے ہیں ہم کہیں سے آ رہے ہیں اور یہ چیک کریں جی بھائیوں کی معصومیت کار پہ لکھا ہوا ہے موم سیز نو ریس اور اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی ریسنگ یہ کرتے ہیں اور کتنی سلو ڈرائیونگ چلتی ہے گھر آ کر مجھے پتہ چلا میری خالہ لینا مسالہ فرائیڈ رائیس پھیج ہیں دس از ون آف مائی فیورٹ ڈش میں آپ کو کیسے بتاؤں میں نے یہاں کتنی پلیٹس کھائی ہیں اتنے مزے کی دیکھ والے فرائیڈ رائیس تھے سیریسلی ام گئنگ ٹو مسال دس سو مچ انفلٹرڈ ولوگنگ ہے تو آپ کو ایس ایس سب کچھ نظر آرہا ہے جیسا کہ ہو رہا ہے شاپر میں آئے تھے تو ہم نے ایسے ہی آپ کو دکھا دیا اور یہ دیکھیں تھوڑا بہت ٹائم مجھے ملتا ہے تو اس کو میں سمان کو ارجسٹ کرنے میں لگا دیتی ہوں پیکنگ ہے کہ کمپلیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی مارننگ کہوں یا نائٹ کہوں ہان جی تو یہ ہے جی رات کے ون ٹین اور یہ چل رہا ہے جی ہمارے گھر میں میوزیکل چیر سو لیٹ دے منجوئے پھر کیا ہے ایٹ اوکلاک اٹھنا ہے اور سکول جانا ہے اچھا بڑی مشکل سے میں نے یہاں بچوں کو کنٹرول کیا اور کنٹرول کرنے کے بعد میں دو کو تو لے گئی اپنے ساتھ سلانے کے لیے اور تھوڑی ہی دیر کے اندر مجھے باہر سے آوازیں آنے لگ گئی جیسے کہ میرا بیٹا ہس رہا ہے تو میں پہنچی ہوں باہر انویسٹیکیشن کے لیے جا کر دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے کہاں ہے ریان چلا گیا باہر جا کر پتا چلا بھائیوں کے ساتھ نہیں بابا کے ساتھ ٹکلنگ پروگرام چل رہا ہے تو یہ تو چلتا رہے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس لاغ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ